بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے موقع پر زیادہ تر مرد یہی سوال پوچھتے ہیں اس نے بھی پوچھ لیا تم اس لائن میں کیوں آئی ہو عورت مسکرائی خود کو مزید دیلا چھوٹتے ہوئے اس نے سگرٹ کا ایک گہرا کش لگایا کوئی بھی جھوٹا جواب دے کر تمہیں مطمئن کر سکتی ہوں لیکن تم سچ بولو تم میرے پاس کیوں آئے ہو مرد جو فارغ ہو کر اب جانے کا سوچ رہا تھا ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا گویا سچ بولنے کا حوصلہ پیدا کر رہا ہو پھر یہ سوچ کر اس عورت سے سچ بولنے کے بعد اسے کوئی خطرہ کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے اس نے جڑ سے کہا کچھ دن سے مجھے ہر وقت چولے میں گسی ہوئی اپنی بیوی سے دنویں اور لیسن کی بو آ رہی تھی عورت پھر مسکرائی بلکہ پہلے سے زیادہ جاندار مسکراہت تھی اس کی اس نے اپنے قریب پلنگ پر اٹھنے کے لیے تیار بیٹھتے ہوئے مرد کے چہرے پر سگرٹ کا دعا چھوڑا بڑی مانی ہیز مسکراہت کے ساتھ مرد جواباً مسکراہ کر رہ گیا عورت نے قریبی ٹیبل پر اس کے دیئے ہوئے رپے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی یہ لو گھر جاتے ہوئے کچھ اچھے پرفیومز لے جانا مرد حیران ہوتے ہوئے پوچھ بیٹھا کیوں عورت بولی اس لیے کہ میرے شوہر کو بھی مجھ سے ایسی ہی بو آتی تھی